بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں میں ہوں ارم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج ہم نے بنایا ہے کیری کی کھٹی مٹی سی جیلی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور گھر میں بنائیے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہم بزار سے خرید کے چلی ملی جو ہے وہ کھاتے ہیں اس کے جیسا اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی بنا کے دیں تو اس کے لیے میں نے دو کیری لی ہیں اور ان کو دو کے ان کا چھلکا اتار لیا ہے اور اس کو میں کٹ لوں گی اور اس کے کیوبز بنا لوں گی تو یہ کٹ کے دونوں کیری جو ہے وہ ہمارے بن جاتا ہے ایک کپ کیری بن جاتی ہے یعنی کچھے عام اور ایک کپ ہی ہم نے چینی لینی ہے اور یہاں میں نے پودینہ لیا ہے میں نے خوش کر کے رکھا ہوا تھا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سبز مرچ لیا ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے کون فلاور لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے جیلیٹن پاورڈر اور تھوڑا سا فوڈ کلر لیا ہے اگر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کون سا جیلیٹن پاورڈر جو ہے وہ یوز کرتی ہوں میں یہ والا استعمال کرتی ہوں اور یہ بلکل حلال ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ ویجیٹیرین ہے اور اگر آپ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ جو کون فلاور ہے اس کی مقدار جو ہے وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ کافی اچھی بنے گی ایک کپ ہی ہم نے پانی لیا ہے اور ایک کپ میں پانی جو ہے وہ بعد میں استعمال کروں گی اچھا اب ہم نے لینا ہے ایک مکچر جار اس میں ڈالنا ہے چینی کو اور جو کیری کاٹ کے رکھی تھے اس کو بھی ڈال دیں گے اس کے بعد جو گرین چلی ہے یعنی سبز مرچ اس کو کٹ کے میں اس میں شامل کر دوں گی اور پدینہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ڈال دیں گے ہم اور اگر آپ چاہیں تو سبز مرچ اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان میں سے ہم نے صرف نمک ابھی شامل کرنا ہے نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کا ہم لگائیں گے ڈکن اور اس کو ہم کر لیں گے بلینڈ یعنی ہم نے اس کو مکسر کر لینا ہے پیس لینا ہے اس کو یہاں دیکھیں یہ اس فارم میں آ چکا ہے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں ایک سٹینر کروں گی یعنی چائے والی جو چھلنی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں اس کو چھان لوں گی تاکہ یہ بلکل ایک سمودھ سی جیلی بنے ہو بس اس کا پانی ہی لوں گی اور باقی یہاں میں نے ایک کا پانی اور شامل کر لیا تھا اور باقی جو چیزیں ہیں جیلیٹن کان فلور اور فوڈ کلر وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو یہاں پہ ہی ہم مکس کر لیں گے کیونکہ کان فلور جو ہے اس کی گھٹلیاں بننے کا کچھا ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو چولے پر رکھیں گے چولا میں نے آن کر لیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے جیلی والا برتن اور جیلی کو ہم پکا لیں گے اور ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے جیلی ہماری بن چکی ہے یہاں میں نے کانچ کے گلاس لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے ان کو گریس کر لیا ہے اور اس میں جیلی جو ہے وہ ڈال دوں گی جیلی کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا تھا اس کے بعد اس میں شامل کیا ہے اگر ہم گرم گرم ڈالیں گے تو یہ کانچ کے گلاس جو ہے وہ ٹوٹنے کا خرچہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ڈسپوزیبل گلاس ہیں تو اس میں ڈالیں تو اس میں بہت ہی اچھی جمتی ہے یہ اب میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں جب تک یہ جم نہ جائے یہ دیکھیں فریج میں سے میں نے نکال لیا ہے جیلی جو ہے وہ ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اب چھوڑی لیں گے اور اس کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں وہ کٹ لیں گے تاکہ یہ آرام سے باہر آ جائے اس کو ہم اس طرح کٹ لیں گے اور اس میں سے پھر جیلی کو نکال لیں گے آپ چاہیں تو ایک جو بول ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے جیلی کو جمع سکتے ہیں اور پھر اس کو ٹکروں میں کٹ لیں ہمیں اس کو نکال لوں گے اور باقی جیلی جو ہے وہ بھی اسی طرح نکال لوں گے اب چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے چھوڑی جو ہے وہ تیز ہو رہی چاہیے اور اس کو ہم کٹ لیں گے یہاں میں نے پیسیوی چینی لی ہے اور یہ اس کے اوپر لگاؤں گی اور اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی مزے کا بن جاتا ہے اور کھٹا مٹھا سا اب یہ ساری جائے اوپر میں لگا لوں گے آپ چاہیں تو ناریل کا جو برادہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی ناریل کو پیس کے اس کا پاورڈر بنا کے وہ بھی اس طرح آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیلی ہماری تیار ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت میں آپ کو ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ